بسم اللہ الرحمن الرحیم بہنوں کے بیٹے یہ کون سے رشتے ہیں سات مہرم مردوں کے رشتے ہیں مردوں کے سات مہرم رشتے ہیں ان سات مہرم رشتوں کو جن کی فیرست ہم نے سورہ نظام میں بھی پڑی تھی اور میں نے کہا تھا کہ میں پھر سورہ نور اور سورہ حضاب بن کو ریفر کروں گی یہ وہ سات رشتے ہیں اور یہ تین حوالوں سے ہیں نصب کے حوالے سے رزاد کے حوالے سے سسرال کے حوالے سے یہ سات مہرم رشتے میں نے تب ہی آپ کو بتایا تھا ان میں سے ان میں سے پہلی دو کیٹیگریز تو عبدی حرمت ہے عبدی حرمت کا مطلب کہ ان کے ساتھ under any situation any set condition نکاح کا اجازت اور تصور موجود نہیں ہے وہ جو نصب سے ہیں اور وہ جو رزاد سے سات رشتے ہیں ان کے ساتھ ساری زندگی ایک عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا یہ عبدی حرمت کے رشتے لیکن سسرالی سات رشتوں میں سے صرف پہلے دو شوہر کا باپ اور شوہر کا بیٹا یہ دو رشتے ہیں جن کے ساتھ ایک عورت کی عبدی حرمت ہے شوہر کے بیٹے کے ساتھ یا شوہر کے باپ یعنی سسر کے ساتھ سوتیلا بیٹا یا سسر ان کے ساتھ کبھی کسی خالت میں ساری زندگی ایک عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا تو لہٰذا ان دو کے سامنے بھی زیند کے اظہار کی جازت موجود ہے لیکن سسرالی رشتوں میں سے جو اگلے پانچ رشتے ہیں شوہر کا بھائی شوہر کا چچا مامو اس کا بھانچا اس کا بھتیجہ اس کے ساتھ حرمت آرزی ہے نا عبدی حرمت نہیں ہے جب تک کہ خاتون اس کے نکاح میں ہے یا وہ شوہر حیات ہے اگر وہ طلاق دے دے گا یہ فوت ہو جائے گا تو انہی رشتوں کے ساتھ اس کے نکاح کی گنجائش موجود ہے تو لہٰذا یہاں پہ یہ جو ساتھ حرمت والے رشتے بتائے جا رہے ہیں وہ ساتھ وہ ہیں جو نصب سے ہیں جو رزاد سے ہیں یا شوہر کا باپ اور شوہر کا بیٹا ہے اس کے علاوہ سسرالی پانچ مہرم رشتوں کے سامنے بھی زینت کے اظہار کا تصور موجود نہیں ہے اور یہی شرعی پردے کا تصور ہے یہی شرعی پردے کا تصور ہے ایک خاتون کے لئے اس کا مہنوئی ایک خاتون کے لئے اس کا تیور اس کا جیٹ ان سے شرعی پردہ موجود ہے اور یہ کیوں ہے کیونکہ ان کے ساتھ نکاح کی حرمت عبدی طور پر موجود نہیں ہے اس نکاح کی عبدی حرمت نہ ہونے کی بنیاد پر وہ شریعت نے ایک ہجاب ایک آڑ ایک رکاوٹ ایک بیریئر زینت کے اظہار کے لئے لگاتی ہے تاکہ یہ بے تقلفانہ میل جول یہ اختلاط کہیں کسی غلط کام کا دروازہ نہ کھول دیں اور آج آپ پڑھتے ہیں آج آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی چیزیں آج سکینڈلز ہماری اخباروں میں بھرے پڑے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی نے اس لیے اس حد کے بیان ان مہرم رشتوں کے بیان اور اس مہرم رشتے کے دائرے کے اندر اللہ نے فرما دیا کہ عورت اپنے اپنے اس دائرہ کار مردوں کے اندر اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے ان رشتوں کے ساتھ میل جول بڑھانا اور تعلقات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا یہاں تک قیاب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ کوئی عورت حدیث کے الفاظ آتے ہیں قیاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو نام مہرم ہیں اس کو ایک خاتون کو تنہا ملنا اور تنہائی میں ملنا جو ہے اس کے اس تک کے معاملات میں منعی فرمائی گئی ہے حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ جن عورتوں کے شہر باہر گئے ہوں ان کے پاس نہ جاؤ جن عورتوں کے شہر یعنی گھر میں موجود نہیں ہیں وہ باہر گئے ہیں ان کے پاس نہ جاؤ کیونکہ شیطان تم میں سے ایک شخص کے خون کے اندر جسم کے اندر خون کی طرح کرتش کر رہا ہے شیطان کا فتنہ ساتھ ہے وہ جسم میں خون کی طرح کرتش کر رہا ہے تو لہٰذا کسی مہرم رشتہ دار کے بغیر کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں مت ملو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے وہ کبھی کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے جب تک کہ اس کے ساتھ اس عورت کا کوئی مہرم نہ ہو کیونکہ تیسرا اس وقت شیطان ہوتا ہے کیونکہ تیسرا اس وقت شیطان ہوتا ہے کسی مسلمان عورت کا جسم کسی نامہرم کو چھو جانا تنہائی میں اس کے ساتھ ملنا یا ایک عورت کا اپنے مہرم کے بغیر سفر کرنا تنہائی میں تین دن تین رات ایک دن ایک رات مخاری کی یہ حدیث موجود ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے واضح طور پر یہ حدود مسلمان عورتوں کو سکھا دی اور وہی پردے اور زینت کے اظہار کے معاملے میں بھی ہے کہ ان ساتھ مہرم رشتوں کے بیان تم اپنی زینتوں کا اظہار نہیں کر سکتی اور کس کے سامنے کر سکتی ہو او نسائے ہنہ کیا جو ان کی عورتیں ہیں مسلمانوں کی نسائے ہنہ یعنی مسلمان ممن عورتوں کے سامنے ایک مسلمان خاتون اپنی زینت کو یہ جو ساری میں نے زینتوں کا تذکرہ کیا ایک مسلمان خاتون اپنی زینت کو ان محرم مردوں کے سامنے بھی ظاہر کر سکتی ہے اور ایک مسلمان خاتون اپنی زینت کو اپنی مسلمان میل جول کی عورتوں کے سامنے بھی ظاہر کر سکتی ہے ایک مسلمان خاتون کا غیر مسلم خواتین تک سے زینتوں کے اظہار میں لاکہ ماملا موجود ہے ایک مسلمان خاتون ایک نون مسلم خاتون کے سامنے بھی اپنی زینت کا اظہار نہیں کر سکتی آپ نے سن رکھا ہوگا وہ سید احمد خان کا واقعہ کہ جب سید احمد خان کو سر کا خطاب ملا تھا نائٹ ہود کا خطاب ان کو دیا گیا تھا تو ان کو وائس روائے نے یا گورنر جنرل نے بہر کہا اس نے دعوت پر بلایا کہ ہم نے آپ کو نائٹ ہود سے نواز ہے اور ہم نے آپ کو سر کا خطاب دی ہے تو ان کے حق میں انہوں نے زورانہ یا بتا نہیں رات کا کوئی ڈینر وغیرہ رینج کی اور سید صاحب کو بھی بلایا گیا اور جب یہ تشریف لے گئے تو وائس روائے نے کہا کہ آپ اپنی اہلیہ کو اپنے ساتھ نہیں لائیں تو اسے سید احمد خان نے کیا کہا تھا سید احمد خان نے کہا کہ ہماری خواتین جو ہے نا وہ پردہ کرتی ہیں تو وائس روائے نے کہا کہ اگر آپ کی بیغم صاحبہ جو ہے اگر وہ پردہ کرتی ہیں تو آپ ہمیں بتا دیتے ہم خواتین کا لگ بندوبست کر دیتے اور مردوں کا لگ بندوبست کر دیتے یہ انگریز تھے جو اس دور میں یہ کرتے تھے آج ہم اپنی شادیوں میں یہ تمام نہیں کرتے اپنی باپردہ خواتین اور بیٹیوں کے لیے یہ تمام کرتے وہ نظر نہیں آتے وائس روائے نے کہا کہ سید صاحب اگر آپ کو صرف یہی مسئلہ تھا تو آپ ہمیں بتاتے ہم آپ کی عورتوں کا اور اپنی مردوں کا بندوبست علاق کر دیتے تو سید احمد خان نے گورنس صاحب کو کہا انہوں نے کہا کہ اصل بات ہے کہ ہماری عورتوں کا تمہاری عورتوں سے بھی پڑتا ہے ہماری عورتوں کو تمہاری عورتوں سے بھی پڑتا ہے اور آج ہمارے معاشرے میں کیا حال ہے آپ بیوٹی پالرز میں دیکھ لیجئے گھروں میں دیکھ لیجئے اللہ سبحانہ تعالی نے واضح طور پر کہا کہ ایک مسلمان عورت اپنی زینت صرف اور صرف مسلمان عورتوں کے سامنے اپنی میل جول کی عورتوں کے سامنے ظاہر کرے گی اس کے علاوہ غیر مسلم خواتین کے سامنے وہ اپنی زینت کا اظہار نہیں کر سکتے اوما مالکت ایمان ہونا یا جو ان کی لونڈی غلام ہیں اویت نابعین غیری اول الاربا یا ان کے سامنے تم زینتوں کا اظہار کر سکتے ہو جو تابعین ہیں یعنی جو تمہارے ماتحت ہیں جو تمہارے ماتحت ہیں ماتحت کے ساتھ کون سے لوگ آتے ہیں ملازم خادم گھروں میں کامکاج کرنے والے لیکن اویت نابعین کو صرف یہاں پہ نہیں چھوڑا گیا اس کے بعد غیری اول الاربا کی شرط کو شامل کر دیا گیا یعنی سارے ماتحت نہیں سارے ماتحت سارے زیردست نہیں سارے خادم سارے مملوک نہیں سارے تمہارے نیچے رہنے والے لوگ نہیں سوائے وہ جو غیری اول الاربا اول الاربا کے حوالے سے مطلب کیا ہے مفسرین قرآن اس کی وضاحت کرتے ہیں اس سے مراد ابن عباس حیبرال امہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈریکٹ قرآن کی تفسیر سیکھی اور سکھائی انہوں نے اپنی قرآن کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ سیدھا سادھا بدھو بدھا مغفل ہے سیدھا سادھا یہ ابن عباس کے الفاظ ہیں سیدھا سادھا بدھو بدھا مغفل آدمی ہے جو عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا کوئی بڑھا سا بابا ہے جو دنیا سے غافل ہے اس کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے بیچارہ کھانا لینے کے لیے بیٹھا ہوئے بیچاروں گھر والوں میں قطادہ کہتے ہیں وہ ایسا دست نگر ہے جو پیٹ کی روٹی پانے کے لیے کسی گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہوئے مجاہد کہتے ہیں وہ شخص جو روٹی چاہتا ہے اور عورتوں کا طالب نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ جو صاحب خانہ کا دست نگر ہے اور جس میں اتنی حمد نہیں ہے کہ گھر کی عورتوں پر نگاہ ڈالے گویا ان تمام مفسرین کی تفسیر کو اگر آپ جمع کریں تو اس سے مراد کون ہے آج کے زمانے کے گھروں کے اندر کام کرنے والے کک بیرے وٹلر ویٹر ڈرائیور گارڈنرز مالی باغبان اس سے مراد کون ہے اس سے مراد کسی مسلمان گھرانے میں رہنے والا کوئی پرانا سا ملازم کوئی ضعیف کوئی کمزور کوئی بوڑا کوئی مجبور کوئی مفلس کوئی بدحال جو صرف ان کے پاس دو تین وقت میں دو چار لکمے کھانے کی گرس سے بیٹھا ہے اتنے بڑھاپے کمزوری زوف میں اس کو گھر کی عورتوں اور خواتینیں کھانا کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں نکاح کی کوئی رغبت نہیں اور گھر کے جو افراد ہیں اس کی کیفیت کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے اور جانتے ہیں نہ وہ نگاہ ڈالے گا نہ وہ طلب کرے گا نہ وہ کسی قسم کی جستو جو آرزو رکھے گا ایسا بدو بڑھا مغفل اس کے لئے تصور کہا جا رہا ہے یہ جو آج کے ہٹے کٹے ملازم ہیں جن کی داستانیں بھری پڑی ہیں آج ہماری کتابوں میں یہ ان کے لئے تصور موجود نہیں ہے اس میں ان کے لئے تصور موجود نہیں ہے اس کی کیٹیگری بہت سپیسیفائیڈ ہے اور پھر صلی اللہ سبحانہ تعالی نے یہ بھی بتا دیا عویت تفلی یا وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی نابالغ لڑکے ہیں تمہارے گھر کے نابالغ لڑکے ہیں تمہارے بھانچے ہیں بھتیجے ہیں گھر میں آنے جانے والے نابالغ بچوں کے کوئی دوست ساتھی ہیں ان کے کوئی اکارے میں تمہارے گھر میں وہ چھوٹے چھوٹے بچے آتے جاتے ہیں جن کو بھی عورتوں کے پوشیدہ معاملات اور ان چیزوں کی آگئی نہیں ہے کوئی اس قسم کی شہوانی دلچسپی ہیں ابھی نہیں ہے ابھی بالغ ہی نہیں ہوئے تو ان نابالغ بچوں کے سامنے لڑکوں کے سامنے بھی تم کیا ہے تم اپنی زینتوں کا اظہار کر سکتی ہو تو لہٰذا ایک بڑا ہی سپیسیفائیڈ سا سرکل سات محرم مردوں کا مسلمانوں کی خواتین میل جول کی عورتیں اور چھوٹے نابالغ بچوں کے حوالے سے میں پھر دور آ رہی ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالغ محرم بھائیوں تک کو یہ طریقہ سکھا دیا کہ جب اپنی ماں اور بہنوں کے پاس جاؤ تو ان کے پاس جانے سے پہلے اجازت طلب کرو تو یہ عدب اور صلیقہ اسے لیے سکھایا جا رہے کہ خواتین اسلام اپنی زینت کا احتمام جو ہے اس دائرہ کار سے بیونڈ کرنے سے گریز اللہ 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 اللہ